سبودیا میں یہ مرٹر پلاو کس کو پسندی ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کھلے کھلے بہت ہی مزدار خوشبودار اور بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ بننے والے یہ مرٹر پلاو کی ریسپی جس کو بنانا بہت زیادہ سان ہے چاول کا ایک ایک دانہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا ہے کتنے لمبے مارے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں اور اتنی مزدار اور ٹیسٹی سی خوشبو آ رہی ہے کہ یقین مانی آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں گے آپ ہر دفعہ اسی میتھوڑ کو فالو کریں گے تو چلیئے بینر ٹائم کو ویسٹ کی اپنی مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے لیتی ہوں ایک پتیلہ جس میں ہم ایڈ کرتی ہیں تقریباً ایک کپ کوکنگ اویل اس میں ہم کچھ کھڑے مسال لے ایڈ کرتی ہیں ایک ٹی سپون زیرہ ایک بادیان کا پھول دو سے تین چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک تیز پاتھ ایڈ کر دیا اب اس میں ایک میڈیم سائز کا بری کٹا ہوا پیاز ایڈ کروں گی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں مٹر پلاو تو پلاو کے لئے آپ نے اس میں پیاز اتنی ہی کوانٹری میں ایڈ کرنے ہیں اب ہم نے پیاز کو ہلکا سا براون ہونے دینا ہے بہت زیادہ ڈارک کلر ہم نے اس کا نہیں آنے دینا چاولوں کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہی رکھیں گے تو ہی چاول اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ ڈارک کلر جو چاولوں کا آ جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہلکا سا ہم نے اس کے براونش کرنا ہے اور ہم اس کو میڈیم فلیپ پر پیاز کو فرائی کر رہے ہیں اس کو ہم نے سلسل ہلاتے رہنا ہے اور اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون فریش کٹا ہوا لہسن اور ردر کا پیسٹ اس کو ایک سے دو میرے تک کے لئے پکائیں گے تاکہ لہسن کے جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور بس اتنا ہی ہم نے پیاز کو براون کرنا تھا زیادہ براون نہیں کریں گے اب اس میں ہم تقریباً ایک کلو آلو میں لیے ہیں وہ میں نے آلو کے اندر ایڈ کر دی ہیں آلو کو فرائی کریں گے تو بہت ہی مجدہ اور بہت ہی ٹیسٹی قسم کی پلاو کے اندر خوشبو بھی آئے گی اور فرائی کے یہ آلو جو پلاو میں آپ کھائیں گے تو بہت ہی مجدہ لگیں گے یہ ملکل ڈیفرنٹ اور نیو ٹیکنیک سے ہم بنا رہے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ منٹ آلو کو بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے مٹر مٹر کی کونٹی بھی سیم آلو کی کونٹی کے اکوڈنگ ہے ایک کلو میں نے مٹر لیا تھا اور ایک ہی کلو آلو تھے اب ہم نے اس کو پکانا ہے سات سے آٹھ منٹ تک مٹر کی بنای کرنے ہی ہے تاکہ اچھے سے مٹر گل جائیں سپائسیز آٹ کروں گی ایک ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کیا ہے سورک میچ پاورڈر وان ٹی بل سپون نمک نمک میں نے ابھی اس میں اتنا ہی آٹ کیا باقی جو آٹ کروں گی وہ بعد میں آٹ کروں گی وہ میں آپ کے بتاتی ہوں کہ آپ نے کس پائنٹ پر واقعی کا جو نمک ہے وہ آٹ کرنا ہے ایک ٹی سپون ہم اس میں آٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تاکہ جو مٹر ہیں اور یہ جو گریوی ہے وہ نیچے نہ آ لگے اچھے سے ہم نے بھنائی کر دینی ہے اور بھنائی کرنے کے بعد اس پائنٹ پر ہم نے اس میں آٹ کر دینی ہے ٹی مٹر اور میرے پاس ایک شیملہ میچ پڑھی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے یہ اپشنل ہے میرے گھر میں پڑھی ہوئی تھی اسے ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اس لیے میں نے آٹ کر دیا اگر آپ نے اس کو بھنائی کرنی ہے بہت زیادہ آپ نے بھنائی نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ کو بہت زیادہ بنائی کریں کہ مٹر جو ہوتے ہیں بہت زیادہ گل جاتے ہیں اور نظران اب بند ہو رہتے ہیں اب میں نے اس کوانٹری کے اکورڈنگ اس میں پانی آٹ کرنا ہے یہ جو میں نے بوکس آپ کو دکھایا ہے یہ میں نے تقریباً دو ایسے چاولوں کے مجیرمنٹ سے لیے تھے اور اس کے اندر میں چار اب پانی کے یہ آٹ کروں گی چار جو باؤل ہیں وہ پانی کے آٹ کریں گے دو اگر چاولوں کے باؤل ہوں گے چلیں جی پانی ہم نے اس میں آٹ کر دیا تھا اس میں ہری مچوں کو آٹ کر کے ہم نے کور کر دیا تھا اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں آٹ کریں گے نمک ایک ٹیور سپول بھر کے میں یہاں اس پوائنٹ پر نمک آٹ کروں گی جو پانی ہے اس میں بھی اچھے نمک ہے تو جو سال میں بھی اچھے نمک ہے نمک کی قوانٹری ہے جو چاولوں میں بہت اچھی پرفیکٹ آئے گی اب ہم نے اس کو اچھی س gap سے mix کرنا ہے اس پائن پر آپ یہاں پر چاولوں کا نمک چاہی بھی کر سکتی ہیں پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جب پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تب ہم نے اس میں چاول آئے کر دینا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے چاول 1 kg ہی لیا ہے جس کو میں نے تقریبا 15 سے 20 منٹ پہلے بھی گھو کے رکھ دیا تھے اور یہ میں نے لیے ہیں ڈبل سٹیم سپر کرنل رائس جو کہ بہت زیادہ اچھی اور پرفیکٹ بن کے تیار ہوتے ہیں بلکل بھی ٹوٹتے نہیں ہیں بلکل پرفیکٹ اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے اب ہم نے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے اور فلیم کو ہم نے ابھی میڈیم رکھا ہے جب ہم اس کو نم پر دیں گے تب ہم اس کی بلکل لو فلیم کریں گے اور پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے چاول آئیڈ کرنے کے بعد اس پانٹ پر ہم اگین اس کا نمک چیک کریں گے تاکہ نمک کی کوانٹری جو ہے وہ چاولوں میں ماری پرفیکٹ بنے اور اس کو پھر ہلکے ہاتھ سے ہم نے آلانا ہے بہت زیادہ زور سے ہم نے اس میں چمچ نہیں ملانا اس سے چاول بہت جلدی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو پانی کو درائی ہونے دیں گے یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ہمارا ڈرائی ہو چکے لیکن ابھی ہمارے چاول اچھی طرح سے کوک نہیں ہوئے نہ ہی یہ گلے ہیں اس پانٹ پر ہم نے اس کا نم دینا ہے اور پانی کی تھوڑی تھوڑی سے نمی جو ہے وہ اس چاولوں کے اندرہ بھی باقی ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے دوبارہ سے مکس کریں گے اور اب ہم نے فلیم بلکل لو کر دیا ہے اور اس کو ہم نم لگائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ چاول اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ بلکل بھی یہ کچھے نہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو نم لگا دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے بہت ہی ونسدار بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست قسم کی خوشبوہ آ رہی ہے اور اتنے کھلے کھلے ہمارے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں بلکل بھی نیچے نہیں لگے اور بلکل پرفیکٹ ہم نے پانی کی اور چاولوں کی مجنمنٹ کی تھی اسی طریقے سے آپ بنائیں گے یقین کریں آپ کے جو مٹر پلاو ہے اتنا خوشبودار اتنا زائددار بنے گا کہ آپ چکن پلاو کو بلکل بھول جائیں گے اس طرح سے ایک ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے مٹر پلاو سردے میں بہت پسند ہوتا ہے اور مٹر عموماً گھروں میں بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو لازمی گھر میں ٹرائے کریں چاولوں کے ایک ایک دانہ اتنا کھلا کھلا ہوگا اتنا مزدار ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ بلکل بھی چاول ہمارے ٹوٹے نہیں ہیں اور بلکل بھی کچھے نہیں ہیں جس طرح سے ہم نے بنائے ہیں بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دمی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ